اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے پروگرامز کے اندر ہم دنیا میں وہ دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جن سے آپ شاید واقع نہ ہوں ناظرین سب سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین دنیا میں اس وقت کل مقدار جو پانی کی ہے اس کا چھانوے فیصد حصہ سمندروں میں موجود ہے تاہم یہ بنیادی طور پر ایک نمکین پانی کا چھانوے فیصد حصہ ہے ناظرین دنیا کا میٹھے پانی کا بڑا حصہ تلاش کرنے کے لئے آپ کو بہت لمبا دورانیاں پیدر سفر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا 68.7 فیصد حصہ برف کے ڈھکنوں اور مستقل برف اور گلیشیرز میں گرا ہوا ہے جن تک آپ شاید کم ہی پہنچ سکتے ہیں ناظرین اگر آپ رینبو جس کو ہم عام زبان میں سات رنگ کہتے ہیں جو کہ بارش کے بعد کا ایک خوبصورت سما ہوتا ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کے شکین ہیں تو سب سے زیادہ خوبصورت نظارہ آپ کو ہوائی کی ریاست کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا یہ آپ میری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں امریکن میٹرالوجیکل سوسائٹی کے طرف سے دو ہزار اکیس میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس علاقے کے پہاڑوں پر بادلوں اور بارشوں میں تیز ایسا ایک سمدھن پیدا ہوتا ہے جو کہ کوسے کزاہ کے کتھرس سے دیکھنے کی ایک قلید ہے جب کوسے کزاہ کی مقدار اور میار کی بات آتی ہے تو فضائی علودگی پولن اور کرسٹنگ لہروں کی ایک بڑی مقدار بھی ہوائی کی فہرس میں سب سے اوپر رکھنے میں مدد کرتی ہے یہ ایک ایسا خوبصورت نظارہ ہے ناظرین ایسا حقائق ہے کہ آپ رینبو سات رنگ جب بھی دیکھنا چاہیں تو سب سے زیادہ خوبصورت نظارہ آپ کو ہوائی کی ریاست میں دیکھنے کو ملے گا جو آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں ناظرین گرین لینڈ کی عبادی کا تقریباً اسی فیصد حصہ جس کو ہم گرین آئس شیٹ سے کہتے ہیں ڈھکا ہوا ہے جس کا برٹانی کا ایک ایسی ہمارے پاس سائیڈ ہے جو کہ وضاحت کرتی ہے ناظرین اس کے بارے میں کہ شمالی نصف کردہ پلائسٹو سین گلیشئر کا سب سے بڑا اور ممکنہ طور پر واحد اثار ہے جو آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں لیکن کیا یہ ہمیشہ اتنا برفیلہ رہا ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ اتنا ہے تو ایک اشاریہ چار کلومیٹر کے بنیادی نمونے کے نچلے حصے میں جو کہ انیس سو چھاسٹ میں کیمپ سینچری میں سر جنگ کے دوران لیا گیا تھا بہت سے ماہرین یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اچھی سے طرح سے محفوظ شدہ فوسل پلانٹس اور بائیو مالیکیولز ملے ہیں جس کا مطلب ہے کہ بڑے پیمانے پر شیٹ پگل گئی ہے اور کم از کم ایک بار اس کی اصلاح کی گئی گزشتہ ملین سال ناظرین سب سے بڑا ایک ایسا فیکٹ جس سے آپ نواقف ہوں گے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا دنیا کی سب سے بڑی چونٹی جس کے بعد کیٹو کا نمبر آتا ہے اس کی جو ایک انچائی تھی وہ لاسٹ ٹائم سے دوبارہ میر کی گئی تو وہ اس میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے ماؤنٹ ایورسٹ کی جسمانی طور پر نشو نما تو نہیں ہوگی جو کہ کافی عرصہ پہلے اپنی پختگی کو پہنچ چکی ہے تہم چین اور نیپال کی نمہندگی کرنے والے مختلف سروے کاروں کے ذریعے کی گئی حالیہ پمیش میں پہاڑ کی چوٹی اس سے کہیں زیادہ بلند ہے جو ہم نے ماضی میں سوچا تھا این پی آر کے مطابق پچھلی ریڈنگ اٹھارہ سو چھپن میں سطح سمندر سے انتیس ہزار دو فٹ سے نیچے انیس سو پچپن میں بیس ہزار انتیس تک تھی لیکن جی پی ایس ڈوائسز سے پہاڑ کی پمیش کے طویل عمل کے بعد مختلف مائنین نے اب یہ بتایا ہے کہ پلیٹ ٹیکٹونکس کی وجہ سے ماؤنٹ ایورس اب ایک خاص بلندی پر کھڑا ہے وہ بلندی ہمارے پاس انتیس ہزار اکتیس پوائنٹ زیر سکس نائن تک جا پہنچی ہے ناظرین اس سمام سروے سے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہیں ملوم ہوا ہے کہ ماؤنٹ ایورس کی انچائی میں جو ہم نے ماضی میں سوچا ہوا تھا کہ ماؤنٹ ایورس کی پمیش اتنی ہے وہ اس میں خاص حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے کہ ماؤنٹ ایورس کی انچائی پہلے کی نسبت بہت بڑھ چکی ہے ناظرین اس طرح کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو اوپر کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں